جو ہیں وہ خواتین زیادہ عدالتوں میں لے کر جا رہی ہیں اور جتنے محرم رشتے تھے ان کے اندر بھی اب قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہو گئی جیسے کہ یہ داماد نے اپنے سسر کو چار گولیاں ماری اور وہ مر گیا اب میں اس پر حسین اکبر صاحب نے مارے ساتھ انہوں نے ایک بڑی اچھی مشورہ دیا انہوں نے کہا کانسل آف اسلامی ایڈیولوجی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ پنچائد کا جو قانون ہے وہ واپس لے کر آئیں تاکہ محلے کے مسائل جو ہیں وہ محلے کے اندر ہی حل ہو جائیں مجھے بتائیے کہ اس معاشرے میں یہ تبدیلی واقعی آئی ہے یا میرا ایک گمان ہے یا بد گمانی ہے کہ یہ تبدیلی واقعی آگئی ہے کہ اب خاندان میں رشتے داری میں جو محرم رشتے ہیں وہ بھی تقدس کا پیمانہ جو ہے وہاں بھی لبریز ہو گیا یقیناً جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اچھا یہ قصور سوشل میڈیا کہا آیا تو یہ باتیں بہت زیادہ منظر عام پر آنے لگ گئیں نمبر دو آج سے واقعی تیس سال پہلے ایسا اس حد تک نہیں تھی لیکن سوشل میڈیا تو قصور وارب نہ رہا ہوا نہیں سوشل میڈیا نہیں دوسرے یہ کہ تیس سال پہلے جو زندگی تھی تیس سال چالیس سال پہلے زندگی بڑی سادہ ہوتی تھی اس میں زیادہ تکلفات نہیں ہوتی تھی دوسرے ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہوتا تھا سٹیٹس ایک دوسرے کے برابر ہوتے تھے اب جب مادہ پرستی آئی اور لائف لیونگ سٹینڈرڈ چینج ہوا تو بہت سارے مسائل ہمارے اس سے پیدا ہوئے اب کرنا کیا ہے لیونگ سٹینڈرڈ اگر میری سہولت ہوگی پہلے میں سو روپیا کماتا تھا میں ہزار روپیا کمانے لگ گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے خاندانی نظام ختم ہو جائے مجھے پتا ہے نا کہ آپ سو روپیا کیسے کمارے ہیں آپ یہ بھی تو پتا ہے نا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہزار روپیا کیسے کمارے ہیں تو جب ہزار روپیا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دائیں بین لوگ اور عورتیں دیکھتی ہیں بچے دیکھتی ہیں کمارے ہیں اور وہ بالکل ہی نجائز طریقے سے اور رشوت کو تو آج رشوت سمجھا ہی نہیں جاتا رشوت کو تو آپ نے اس کو گفٹ قرار دے دیا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس قسم کے معاملات بڑھے یعنی جنہیں آپ اخلاقی جرائم کہلیں مالی جرائم کہلیں گناہ میں یہ کرپشن بڑی نتیجہ کیا ہوا کہ جب ایک طرف سٹینڈرڈ لائف بہتر ہوتا ہے دوسری طرف کم ہوتا ہے تو وہ پھر ایمانداری کو بھی بیویں بیٹھ کے کوستی ہیں کہ تمہاری ایمانداری سے میں نے مطلب اس سے کوئی روٹی بنتی ہے تمہاری ایمانداری سے بچوں کی تعلیم پوری نہیں ہو رہی نتیجہ آپ بڑے اچھا پروگرام کرتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں جو وائلینس ہے کا لاغ کی اس کو روکنا ہے اگر کوئی رشوت لیتا ہے اس کو پکڑیے اگر کوئی قتل کرتا ہے اس کو پکڑیں اگر کوئی گھر میں بچوں کو مارتا ہے بی بی کو مارتا ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں گھوم پھر کے لیکن رشوت پہ پکڑے جانے والا رشوت دے کے چھوٹ جاتا ہے نا یہی تو مصدر ہے ہمارے اس وقت اگر آپ دیکھا جائیں تو ہمارے جو سارے محکمی ہیں وہ اس وقت ایک ناکامی کی طرف اور بہران کی طرف جا رہے ہیں فرد بھی ادارے نہیں فرد بھی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں افراد ادارے میں بیٹھتے ہیں ادارے باہی کی طرف جا چکے ہیں ان میں کچھ نہیں ہے سوچنے کے بعد یہ ہے کہ ٹھیک ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَيَعْلِمُوا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيِذَكِّهِمْ ان کو تعلیم بھی دو ان کا تذکیہ بھی کرو اس کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ بھی تو فرمایا میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پور تاثیر زبان کسی کے نہیں تھی پور تاثیر انداز تبلیغ کسی کا نہیں تھا سب کچھ میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا لیکن اس کے باوجود ریاست میں قوانین اور جرم کی سزا وہ موجود تھی اور یہ میں پڑھ رہا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر اس فاطمہ بنت عصد نے چوری کی تھی سید عائشت صدیقہ اس کے راویہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عصامہ بن زیاد کو بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حضرت علیہ کی والدہ کی بات نہیں ہو رہی یہ فاطمہ کوئی اور ہے اس نے تو میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عصامہ کو نرازگی کے ساتھ دیکھا اور فرمایا کہ اگر اس جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں قانون کو نافذ کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتا اور وہ واقعہ حضرت علیہ وسلم نے جب زنا کی سزا دی تو اس کی بچی جو ہے وہ بھاگتی ہوئی حضرت علیہ وسلم کی ٹانگوں سے آنکھوں سے لیپڑ گئی تو حضرت علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے تو صحابہ نے کہا حضرت علیہ وسلم آپ سزا بھی دیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی باتیں فرمایا کہ سزا اس لیے دی کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ غریب کمزوروں کو سزا دوں اور طاقتوروں کو چھوڑ دوں اس طرح قوم میں تباہ ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جرم کرنے والے کو جرم کرنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونا اور میں نے صاف بچ جانا ہے کیونکہ میں تھانے خرید لوں گا میں انویسٹیکیشن اداروں کو دے دوں گا میں ججوں کو خرید لوں گا میں وکیلوں کو بڑی فیز دے دوں گا آپ کہیں چلے کرپشن ہوتی ہے تو انسان کر لے چلے ایسے کہ لیں لیکن یہ کیونکہ سر عام بات ہو رہی میں نے کہہ دی مدبکہ وکیل بڑا کر لوں گا اور میں اپنے حق میں فیصلے کرا لوں گا در حقیقہ یعنی کہ ہمیں بچنے کے جو راستے اور دروازے ہیں وہ پہلے سے علم ہیں پہلے سے علم ہیں پری میڈیٹیٹیڈ کرائیں اب دیکھئے نا یہ تو ہو گئی قرآن اور حدیث کی باتیں ہم بہت بیان کرتے ہیں اس وقت جن مامالک میں جرم بہت کم ہے اس میں بھی یہی کچھ ہے نا کہ وہاں بھی جو جرم کرتا ہے وہ اس کی سزا سے نہیں بچتا بڑے بڑے وہاں جرم کم کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ سزا ہے نا وہاں پر نہیں سر ہمارے سزا کی بات نہیں ہے وہاں پہ سوشل سیکیورٹی ہے ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے بھوکا نہیں مرنا سٹیٹس وہاں پہ پرابلم نہیں ہے یہ ایک کرپشن وہاں پہ پرابلم سزائیں اپنی جگہ ہیں یہ ایک موضوع ہے لیکن لوگوں کی جو تسلی اور تسکین ہے وہ معاشرتی ہے بلکہ ٹھیک ہے وہاں پہ یوں لگتا ہے کہ ایسا اسلام نافذ ہوا ہوا ہے میں اس کی مثال اس طرح نہ دے سکتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ہاتھ کٹنے کے سزا موقوع فرما دی تھی تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو حدود اللہ میں سے ہے فرمایا جب تک یہ جو فاقہ ہے روٹی بوری کرو اپنے ساتھی ہمارے وہ کسی باہر ملک رہتے تھے ان کو پانچ لاکھ یورو جرمانہ ہوا وہ کیا تھا کہ وہ بیک سائیڈ پر کچھ بچوں کو یہ رکھا ہوا تھا جو وہ کام کرتے تھے تو وہ جو بچوں کو کام اللی اللی رکھا ہوا تھا جو پڑھنے کی عمر ہے بچوں کی اس میں وہ کام کرا رہے تھے لیبر لے رہے ہیں کام لے رہے ہیں تو اس پر جب وہ پکڑے گئے تو پانچ لاکھ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے تیس پینتیس لاکھ میں جو کچھ کمایا تھا وہ سارا جرمانے میں چلا گیا اور دوسروں کو بھی اس سے سبق ہوتی ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو واضح نصیت والے ادارے ہیں وہ بھی کمزور ہیں جو ہمارا میڈیا ہے وہ بھی اصلاح اور اخلاق کی تعمیر کرنے کی وجہ اخلاق کو تخریب کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں مطلب ہے کہ جنہوں نے جرم کی سزا دینی ہے وہ ادارے بھی اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑے نہیں اس لیے کہ ان کے اندر خود جو ہے وہ جرائم سرائت کر چکے ہیں اب اگر آپ مجرموں کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیں گے پھرنے کے لیے تو کبھی بھی معاشرے سے یہ آپ وائلینس ختم نہیں کریں سی بات کھلا